سابق وزرالہ اور ناشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے محرم کے جلوس کی اجازت کا خیر مقدم کیا اس موقع پر عمر عبداللہ نے میروائز عمر فاروق کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا مذہبی اجازتوں کی بات ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ جمعہ کے روز جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کی اجازت اس پہ بھی پھر اب کوئی روک نہیں ہونا چاہیے عید پہ عیدگا میں عید کی نماز کی اجازت کیوں نہیں اس سال دو بار عید پہ ہمیں اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے طرف سے یہ بیان آئے کہ اس کے بعد اس پہ کوئی روک نہیں ہوگی اور آزاد بانا طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے مذہبی رینوما میروائز عمر فاروق پہ جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اٹھائی جانی چاہیے جب 32 سال کے بعد آٹھ محرم پہ جلوس کی اجازت ہو سکتی ہے تو شاید کچھ سالوں کے بعد آج میروائز صاحب پہ بھی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اٹھائی جانی چاہیے عمر عبداللہ نے ریزرویشن بیل کے بارے میں بی جے پی کے نیت پر سوال اٹھایا عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو یہاں انتخابات میں لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے دوسری ڈیاستوں کے ایم پی جمع کشمیر کے لوگوں کے مسائل پر فیصلہ نہیں کر سکتے دونوں چیزیں ابھی پارلمنٹ کے سامنے ہیں پاس ہون کے ان کا آرڈر آنے دیجئے اس کے بعد ہم اس پہ تفسرہ کریں گے فیلحال تو ابھی پارلمنٹ پہ پوری طرح سے یہ پاس ہوئے نہیں ہے نہ ان کو پریزیڈنٹ نے منظوری دی ہے منظوری آنے دیجئے اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے ہم نے تو جہاں تک نومنیشن کی بات ہے ہم نے تو ایڈمیشن کے دوران ہی حسنہ مسعودی صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے کیونکہ جین کے ری آرگنائزیشن ایکٹ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس پہ تو اگلے ہفتے سے سنوائی شروع ہوگی تو اب اس میں سیٹ نومنیشن سیٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی کیا جلدی ہے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ کرنے دیجئے اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے جہاں تک پہاڑی بات کہ پہاڑی ریزرویشن کا سوال ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو آرڈر آنا ہے وہ آ جائے پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کرنی اگر ہمیں اپنا حق ملتا تو سٹیٹ لیول پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا نا تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیے بی جے پی والے کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ فیصلے جمہو کشمیر کے اسمبلی کو کرنے دیجئے کیا بی جے پی کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اسمبلی میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا اس لئے پچھلے دروازے سے یہ سب ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ جمہو کشمیر کے فیصلے جمہو کشمیر کے لوگوں کو کرنے دیجئے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے دیجئے اپنی گورنمنٹ بنانے دیجئے اور پھر وہ گورنمنٹ تیہ کرے کیا ریزرویشن کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس کے لئے کرنا ہے کتنے حد تک کرنا ہے الیکشن آپ کرانے ہی رہے ہو اب یہاں وہ ممبر پارلیمنٹ جن کو شاید جمہو کشمیر کے علاقے نقشے پہ نہیں ملیں گے وہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں کیرلا کا ایم پی تامل نادو کا ایم پی کرناٹکا کا ایم پی آسام کا ایم پی آج فیصلہ کر رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں کتنی ریزرویشن ہونی چاہیے یہ فیصلے ہمیں کرنے دیجئے ماہ محرم کے مقدس آیام چل رہے ہیں سری نگر شہر کے کونے کونے میں ادو خطاتی میں خوبصورت آیات کے ساتھ محرم بینرز دیکھے جا سکتے ہیں سری نگر شہر میں لگائے زیادہ تر بینرز ایک سنی کیلیگرافر زمیر احمد نے بنایا ہے جن کے آباؤ اجداد کئی دہائیوں سے کیلیگرافی کرتے رہے ہیں زمیر کا کہنا ہے کہ شیعہ کے ساتھ سنی مسلمان بھی ان دنوں میں محرم کے بینرز بنانے کا آرڈر دیتے ہیں کیلیگرافی کا کام نائنٹین سکیٹ سے میرے فادر کرتے آئے ہیں میں نے خود یہ نائنٹی ون سے کیا میں نے اسٹار کیا ہے نائنٹی ون سے تب سے میں آج تک یہ کیلیگرافی کا کام کرتا ہوں اس کے بغیر میں پورٹرے بھی بناتا ہوں لینڈسکیپ بھی بناتا ہوں یہ میرے گھر کا یہ کام ہے میرے گھر سے یہ کام دیکھا اس میں ہمیں بہت دیمانڈ رہتی ہے اس میں محرم کے دنوں میں محرم سے پہلے ایک مہینے ہم اس میں زیادہ بیجی رہتے ہیں یہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں محرم کے کن خاص چیزوں کا دیان رکھا جاتا ہے ان میں بینروں میں خاص چیز کا دیان رکھنا چاہیے اس میں نکتے زبر زیر سب علیہ السلام یہ سب برابر ہونا چاہیے اور خاطر کتاب جس میں صحیح ہونی چاہیے اس محرم پہ نوجوانوں میں خصوصی محارت پیدا کرنے کے مقصد سے جمہو یونیورسٹی نے ایک نیا کورس شروع کیا جس کا نام ہے جمہو یونیورسٹی کے وائس چانسلر امیش رائے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کورس نوجوانوں کو نوکریوں کی حصول کے لیے ہنر فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ نئے کورسز نوجوانوں کو ایسی معلومات فراہم کرنے پر مرکوز ہیں جس سے وہ ملازمتیں حاصل کر سکیں اور کاروباری محارت حاصل کر سکیں پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے بچے کو ایمپلائیبیلٹی ملے اور بچہ جاب سیکر سے جاب پروائیڈر بن سکے یہ دو اپجیکٹیپ ایک ہے ایمپلائیبیلٹی اور دوسرا ہے انٹرپنیونیل ایبیلٹی اور اسی دونوں کو دھیان میں رکھ کر کے یہ پروگرام لانچ کیا گیا آپ کو اگر کسی اسٹوڈینٹس کو ایمپلائیمنٹ دینا ہو تو کیا کیا چیز کھو جیں گے تو میں پہلے بھی کہاں ہوں کہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے میں ایمپلائیبیلٹی ہے کی نہیں میٹیمیٹیکل ایبیلٹی ہے کی نہیں ایٹی کے اپلیکیشن کے بارے میں وہ جانتا ہے کی نہیں کمیونکیشن اس کے لئے اس کا کیسا ہے اس کی تھنکنگ کرٹیکل تھنکنگ ہے کی نہیں کریٹیوٹی ہے کی نہیں اور یہ جو کورس ہے ان سارے اسکلز کے ساتھ بچے کو ایمپاور کر رہا بچے چاہے وہ ہیومینٹیز کے ہوں سائنسے کے ہوں کامرس کے ہوں کسی ڈیسپلین سے ہوں وہ انٹرینس ٹیسٹ جو 20 اگست کو تائے ہوا ہے اس میں اپیر کر سکتے ہیں انڈرگریجویٹ کورس ہے یہ یہ انڈرگریجویٹ کورس ہے چار سال کا انڈرگریجویٹ انویٹیو پروگرام ہے اور اس کے لئے ٹیلٹ پاس بچے ایلیجبول ہیں آرگا امترال میں آج لوگوں نے محکمہ پی ایچ ای کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا لوگ کا کہنا ہے کہ علاقے کے لئے 2018 میں ایک سکیم کے لئے پیسہ واگزار کیا تھا لیکن ابھی علاقے کے لئے کوئی سکیم نہیں بنائے گئی ہے جس کی وجہ سے علاقے میں پانی کی شدید قلت پائی جاری ہے علاقے کی خواتین کو دو کلومیٹر دور جا کر پانی حاصل کرنا پڑتا ہے انہوں نے سرکار سے علاقے میں اس کیم پر کام شروع کرنے کی مانگ کی 2018 میں ہماری ایک سکیم جو بیدل صاحب آری کام سے جانی جاتی ہے اپرو ہوئی ہے تین کروڑ بائیس لاکھ روپے تو انہوں نے آج تک ہمارے ساتھ مزاک کیا ہے ایک باری اس کا کام ہاتھ میں لیا ہے لیکن پتہ نہیں کس بنا پر انہوں نے بند کیا ہے اور وہ مشین مشین واپس لے گئے ہیں تو تاب سے آج تک ہم نے بہت بار میڈیا کے ذریعے بھی ان کو متعلق کیا ہے لیکن آج تک اس کا کام نہیں ہو پایا اب ہم آپ ہی کے ذریعے آپ کی مدہم سے ال جی صاحب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی طرف بھی ایک نظر فیر دے کہ ہمارا کیا ہو گیا تو آج ہماری گاؤں سے ایک سکیم یہ لے جاتے ہیں ایک پائپ لائن لے جاتے ہیں آج تک یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے لیکن جب ہی پتہ چلا کہ یہ دوسرے گاؤں کے لیے یہاں سے لے جاتے ہیں تو ہمارا اتنا برا حال ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے ماں شام کے وقت سات بجے یہاں شریف آباد میں جاتے ہیں وہاں سے پانی لاتے ہیں تو وہی ہم وہی پانی پیتے ہیں جو ہمارے کو پانی یہاں سے چل رہا ہے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے میڈک ہے اس میں کتنا گھندگی ہے سوچتہ ابھیان کے سلسلے میں زلانتظامیہ پلواما نے قضو پلواما میں ریلی کا انعقاد کیا ڈی سی پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم کی سربراہی میں ڈی سی آفس پلواما سے نکالی گئی ریلی میں پلواما ٹریڈرز کے نمائندوں اور ازاکار افراد کے علاوہ سکولی بچوں نے حصہ لیا ریلی کا مقصد عوام کو صفائی کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنا تھا اس موقع پلواما ڈی سی نے کہا کہ قضو پلواما سے گزرنے والی دھوبی کوہل کو صاف رکھنے کے لیے عوام کا تعاون لازمی ہے اور اس سے ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے ماضی میں بھی کاروائیاں کی ہیں جو کہ آئندہ بھی جاری رہیں گی مقامی لوگوں نے انتظامیہ کی اس اقدام کی کافی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ قضوہ اور دھوبی کوہل کو صاف رکھنے کے لیے وہ انتظامیہ کو ہمیشہ اپنا تاؤن پیش کریں گے جو جو تاؤن ایکسپینڈ ہوتا گیا جو جو بہت ساری کنسٹرکشنز ہو گئی اور ہو سکتا ہے کسی جگہ جو انکریشمنٹ بھی ہو گئی تھی لیکن حالیہ ڈرائیو میں کچھ انکریشمنٹ انکریشمنٹ کو ہٹا دیا گیا تھا تو ہم پورو مید ہے جو انشیٹو ڈیپٹی کمیشنر شریف بشار علکیم صاحب نے لیا اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو ہم پاسٹیو میں لیتے ہیں انشاءاللہ آگاز ہو گیا دیکھو اگر اس کو کنسٹری کے اسے ملو ساپ رکھا گیا ہمارا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ دیکھو آپ خود جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دو سال پہلے جو ایک ڈرائیو یہاں پہ ہوا تھا میجر ڈرائیو اس میں میجر انکروچمنٹ تھا وہ ریمو کیا گیا تھا ابھی دو اس میں آسپیکٹس ہیں ایک تو کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی فردر انکروچمنٹ نہ ہو اس پہ نظر رکھتے ہیں اور باقی بھی اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے گا اور کہیں پہ اگر ایڈیشنل انکروچمنٹ ہیں اور یہ کیوں کہ کامن ایسیٹ ہے پبلک کا تو اس کو بھی بھر موکیا جائے گا بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے مینڈر سبڈیوجن میں جمعیرات کو پہاڑی برادری کے جانب سے شکریہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا پہاڑی برادری کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دینے پر یہ میٹنگ منقل کی گئی جس میں ملک کے وزیر آزم اور وزیر داخلہ کا شکریہ دا کیا گیا اور اس موقع پر کہا گیا کہ یہاں کئی سیاسی پارٹیاں آئیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو یا کانگرس سب نے دھوکا دیا بی جے پی نے اوک دینے کا وعدہ پورا کیا بھاری عوام اوڑی کرنا پونچ جوری کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہو کہ انہوں نے ہماری یہ داری نہ مانگ جو پوری کیا لہذا سرکار سے ہم پھر یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم جو ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ اور آپ کا یہ آسان کبھی نہیں بھولے گی ہم مرکزی سرکار کا آج شکریہ ادا کرنے کے لئے آج بہت سارا ہمارا پہاڑی طبقے کے لوگ مرکزی سرکار کا جو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے درینہ ڈیمان ہمارے گریب طبقہ کہ پہاڑی لوگوں کی جو آج انہوں نے یہ ہماری بچوں کا مستقبل بنایا ہے اور ہم پورے اپنے پہاڑی لوگوں سے یہ گزارج کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل بنایا ہے ہم اس جماعت کا مستقبل بنایں گے ہم جناب نیروندر موڈی جی کا حمید شاہ جی کا رویندر نانا جی کا اور جتنے بھی کاری کرت کا اور جتنے بھی ہماری کابینہ سرکار کی کابینہ کے اندر جتنے بھی لوگوں نے ہمارے پاڑی لوگوں کی یہ بچوں کا مستقبل بنایا ہے ہم سب سے یہ گزارج کرتے ہیں کہ ہم اس پاڑی کا مستقبل بنایں گے میں تو بتا رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے آپ ہر بند آویر ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہے لیکن آپ لوگوں نے ووٹ کے دم سے ان کو جواب دینا ہے کہ پہاڑی کیا ہیں جس طرقے سے غلام نبی ازاد نے معافی مانگی اسی طریقے سے حسین مسودی بھی معافی مانگے تب ہی آپ پہاڑیوں میں منوں گا کہ آپ پہاڑی ہو اگر پہاڑی ہو تو پہاڑی ووٹ سے جواب دے گا اس پہاڑی سٹیٹس کا جو ہے وہ فائدہ لینے کوشش کریں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لوگ جتنے بھی لیڈر ہیں جس میں اللہ جلد نصیب کرے رفیق خان صاحب آج ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان لوگوں نے یہاں کام کیا ممتاز صاحب ہیں بخاری صاحب ہیں یا جتنا بھی لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا جو آج بھی جا کے وہاں دلی بیٹھے گئے ہیں جتنے لوگ بھی گئے ہیں ہم ان سب لوگ کے مشکور ہیں اب ہی انہوں نے ہمارے پر یہ بہت بڑا کرم کیا کہ ہمیں بھی ایسٹی سٹیٹس میں لیا اور اس میں ہم ہمارے گجر بھائی بھی خوش ہیں ہمارے پہاڑی بھائی بھی خوش ہیں کیونکہ یہ ایک جو نفرت کی دوبار تھی بیچ میں وہ ختم کی اور ہم اس سرکار کو بہت بہت دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جو پہاڑیوں کے ایسٹی کا درجہ ملا ہے یہ قیامت تک ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اور اس سے پہلے جتنی بھی یہاں سرکاریں آئی ہیں سب نے بے فکو بنا کے ہم لوگ پہاڑیوں کو استعمال کیا ہے اور آج ہمارے ستر سال کے بعد ہمارے گریب مظلوم پہاڑی لوگوں کو جو انصاف ملا ہے آئی ٹی آئے پٹن میں پندرہ اگس یعنی یوم آزادی کے سلسلے میں جبٹی کمیشنر بارہ ملہ ڈاکٹر سعید سہرش ازگر کی ہدایت پر ایس ڈی ایم پٹن سعید فہیم کی صدارت میں کہہ میٹنگ منقد ہوئی میٹنگ میں پولس کے علاوہ تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی میٹنگ میں یوم آزادی کے حوالے سے تمام تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ساتھ ہی یوم آزادی منانے والے مقامات اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تبادے خیال ہوا ایس ڈی ایم پٹن نے میٹنگ میں تمام افسران کو ہدای دی کہ وہ پندرہ اگس کو یوم آزادی منانے کے لئے تمام تیاریاں مکمل کریں اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ ہی بڑے شان و شوقت کے ساتھ اس دن کو منایا جائے انہوں نے تمام افسران کو کہا کہ اپنے اپنے حدود کے تیاریاں شروع کی جائیں تاکہ یوم آزادی کو جوش جذبے کے ساتھ منایا جائے یہاں پہ میٹنگ کی ریگارڈنگ جو انڈیپنڈنس دی سلیبریشن ہے تو ہم لوگوں نے جو انڈیپٹی کمیشنر نے ایک میٹنگ کی ہے تمام جو اقدامات ہیں انڈیپنڈنس دی ہے اسی کے چلتے ہوئے آج انڈیپٹی دیریکشن پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سب دیویجن پہ میٹنگ کی جس پہ ہم لوگوں نے جو یہاں پہ انتظامات ہے وینیو ہے میکسٹری ہے سکیورٹی ہے یا باقی اینجمنٹس جو ہیں انڈیپنڈنس دیویجن ان کو ہم لوگوں نے ہاتھ میں شکل دی and directions have been given to the departments for various جو ہم یہاں پہ کام ہوتے ہیں ان کو and participations of the people will ensure جو ہم جو last time پہ ہوا تھا اسے بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے and جو ہم لوگوں انڈیپنڈنس دیویجن ہے it will be a grand success and i am hopeful کہ جو participation of the people and departments ہے اس کی بنا پر یہ ایک grand success and ایک خوشی کا معقول نشا مکت ابھیان کے تحت پلوامہ زلہ انتظامیہ نے محکمہ یو سورویسز and سپورٹس کے شراق سے منقد کیا گیا نائٹ اوپن کبرڈی ٹورنمنٹ مقابلہ خطام پذیر ہوا کبرڈی مقابلہ پلوامہ 11 کی کبرڈی ٹیم نے اپنے نام کر لیا اور اس کبرڈی مقابلے میں زلہ پلوامہ کے مختلف علاقوں سے آت ٹیم انہیں حصہ لیا تھا ٹورنمنٹ کا فانی مقابلہ وومنز کالج پلوامہ میں کھیلا گیا ٹورنمنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے پلوامہ میں پہلی انیشویٹو لیا پلوامہ میں انہیں ایک ٹورنمنٹ کیا کبرڈی کا اگر ہم دیکھ جائے ساؤت کشمیر میں کبرڈی میں بہت کم ملتی دیکھنے کو بڈم دن سے شکریہ لہمے ایس ایس زپلائن کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا الہ ایچ ڈی سی کے سی ای ای او تاشی گیالسن اس موقع پر مہمان خصوصی تھے دو شراغدار سرنگ سانگے اور ان کے دوست گیالپو نے لہمے سب سے اونچی زپلائن کھولی ہے اور یہ زپلائن شانتی سٹوپا کے بلکل نیچے واقع ہے جو لہمے مشہور سایات مقامات میں سے ایک ہے اور جو بھی سیا شانتی سٹوپا کا دورہ کرتے ہیں وہ زپلائن کی سواری سے لطف اندوز ہو سکتے ہے اس لہمے ایڈونچر ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا یہ ایس زپلائن جو شانتی سٹوپا روڈ پہ ہے تو اس کا اینگوریشن آج یہاں کے اونرابل سی سی ایڈوکیٹ ٹاشی آرسن صاحب نے کیا ہے تو یہ اس زپلائن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ تو یہ زپلائن کا لینج جو ہے وہ 300 میٹرز ہے تو اور یہ ورلڈ کا ہیشت آلٹیچوٹ زپلائن ہوگا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ 3550 میٹرز کے آہ ہیٹ پہ ہے تو اس زپلائن کے کچھ آہ وہ بتاؤ فیچرز بتا دوں تو یہ جو اس زپلائن میں ہمارے سیفٹی کو لگ کے اگر بات کریں تو اس میں جو ہمارے پول وغیرہ لگے ہیں اور وائر وغیرہ لگے ہیں وہ ورلڈ کے نمبر ون وہ لگے ہوئے ہیں وشا مارٹین کے لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہر طرح کا بیک اپ لگے ہوئے ہیں دو دو تین تین بیک اپ لگے ہوئے ہیں تو کی سیفٹی کے حساب سے بہت بہت سیئف ان سیکیور ہے اور اکیپمنٹ کی بارے میں بات کریں تو اس میں اکیپمنٹ پیٹزل کمپنی جو کی ورلڈ نمبر ون بناتے ہیں مانٹین اور زیب لائنز کے تو اس ہی پیٹزل کے ہم اکیپمنٹ جو کر رہے ہیں تو باقی اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ٹوریزم لڈاک کی جو ٹوریزم ہے اس میں بھی کافی ہمارا ہمارا بھی چھوٹا سا کنٹروبیشن ہوگا لڈاک ٹوریزم کے لیے جو شانتی سطوپا جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس ٹوریز سپورٹ ہے تو لگن یہاں پہ کوئی اکٹیویٹیز زیادہ نہیں ہوتا تھا پہلے لگن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں تو یہاں پہ اکٹیویٹیز جو کی ٹوریز پسند کریں گے شاید وزیراعظم نرین درمودی کی جانب سے آج کسانوں کو پی ایم کسان یوجنا کے تحت چودوے قسط واگزار کرنے کے حوالے سے پی ایم کسان سمردی کے اندر واقعے لیوڈورا قاضی گنڈ میں تقریب منقض ہوئی جس میں ڈی سی انتاگ سعید فخرودین حامد چیف اگریکلچر آفیسر انتاگ ایجاز احمد اور متعلق محکمہ کی افسران اور کسان موجود تھے زلانت ناغ میں انسٹھ ہزار سے زائد مستحق کسانوں کو چودوے قسط واگزار کی گئی ساتھ میں یہاں پہ جو کیا جو یہ سینٹر ہے یہاں پہ میں نے جائزہ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سینٹر جو آنے والے اور پورے زلے میں بنیں گے یہ گیم چینجر ہوں گے پورے اگریکلچر کے لئے کیونکہ اس میں جو نئی ٹیکنالوجی ہے چاہے آئیبر کی بات ہو چاہے ہم نینو یوریہ کی بات کرے وہ سب یہاں پہ ہے ڈائریکٹر ہیلس سے جمعو راجی شرما پنچ پہنچے ڈائریکٹر نے راجہ سکھ دیو سنگھ دسٹرک اسفتال کا دور آئی جہاں انہوں نے مختلف شعبجات کے ساتھ او پی ڈی اور ڈائیلیس ڈپارٹمنٹ کا بھی موینہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہو ڈائریکٹر ڈاکٹر راجی شرما نے کہا کہ پنسلے میں سہت خدمات میں بہتری آئی ہے کافی اچھا کام چل رہ ہے ہر جگہ کوئی دککت تو رہتی ہے سٹاف کا کچھ ڈیالیس میں جیسے میں دیکھ تھا جتنے سارے پیشن سے میں وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی نیوز اپ ڈیٹ ایٹ فور میں فیلحال اتنا ہی پر آپ دیکھ رہے نیوز اٹین جن کشمی لدہ خیمات آدھ آدھ